بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج آپ کو جو ہے بتایا جائے گا سب سے پہلی باجے ہے کہ کل پچھتر نمبر کا پیپر ہوتا ہے جس طرح نائیتھ میں پچھتر نمبر کا اور ٹینتھ میں بھی پچھتر نمبر کا کل ملاکل اردو کے جو ہے میٹرک میں ایک سو پچاس نمبر ہوتے ہیں جو آپ کے مجموعی نمبروں پر بہت ہی اثر انداز ہوتے ہیں اس لئے اردو کے مضمون کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں جتنی آپ کسی سائنس کے مضمون کو اہمیت دیتے ہیں اور ویسے بھی اردو ہماری آپ کی قومی زبان ہے تو اس لئے اس کی اہمیت اور بھی واضح ہوتی ہے اس کے لئے آپ کے پاس دو گھنٹے اور تیس منٹ کا وقت ہوتا ہے پہلا پیپر آپ کو دیا جاتا ہے وہ معروضی کا ہوتا ہے جس کے پندرہ نمبر ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سبکوں میں سے بھی سوالات آتے ہیں اور سبکوں کے مصنفین کے اسباق کے مصنفین کے نام ان کی حالات زندگی تاریخی ولادت تاریخی وفات ان کی کتابیں اور اس طرح کے مختلف سوالات آ سکتے ہیں یہ پہلے پانچ چھ سوال جو ہے وہ اسباق میں سے آتے ہیں ان پندرہ ایم سی گیوز میں سے اس کے بعد کچھ گیر ایمر کے سوالات ہوتے ہیں جس میں آراب لگانا اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری دوسری چیزیں جس میں گیر ایمر کی اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں صرف نحو ہے اور کلمہ ہے اور اس کی اقسام ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ جب معروضی پر ایک مکمل لیکچر ہوگا تو اس میں یہ گیر ایمر کی ساری باتیں جو ہے وہ واضح کی جائیں گی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سوال آپ کا یہ پیپر آپ سے لے لیے جاتا ہے بیس منٹ اس کا وقت ہوتا ہے اور یہ پندرہ نمبر کے ایم سی گیوز پیپر آپ سے لے لیے جاتا ہے آپ جانتے ہیں تو اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو معروضی پیپر خوالے سے سب سے پہلے ایک بات بتا دینا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ معروضی کا پیپر دے رہے ہوں کسی بھی کلاس کا تو اس کو حل کرنے میں جو ہے وہ کسی جلدی نہیں کرنی ہے کسی طرح کی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے معروضی پیپر کو دو یا تین برتبہ پڑھ لینا ہے اس کا مطالعہ کر لینا ہے بغور دیکھ لینا ہے تو سوالات کے جوابات آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ معروضی پیپر میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی تو اس لیے اسے جو ہے وہ تحمل سے اور صبر سے جو ہے وہ حل کرنا ہے اس سوال میں کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں کرنی کیونکہ یہ نمبر بھی آپ کے لیے بڑے خاص ہیں کیونکہ جس طرح کرکٹ میچ میں پہلے اور میں اورز میں اگر زیادہ سکور ہو جائے تو بندہ ایک اچھا ٹارگٹ بنا سکتا ہے اسی طرح جب آپ کا یہ پندرہ میں سے پندرہ درست ہوں گے اور یہ بہت آسان ہے اگر آپ تھوڑی سی ہوشمندی سے اور سلیکے سے اس کو حل کرتے ہیں تو تو آپ جو ہے وہ سکسٹی فائف پلاس سیمنٹی یا سیمنٹی فائف پلاس اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت ہی اچھی ہے تو آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں ان سے تک جا سکتے ہیں تو اس سوال کی اپنی اہمیت ہے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ کاروی میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ جب اس پر مکمل ایک لیکچر کو تو اس میں بھی بات بتائی جائے گی اس کے بعد یہ بیپر آپ سے لے لیا جاتا ہے اور آپ کو انشائیہ پیپر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور یہاں سے یہ آپ کا انشائیہ حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جس کا پہلا سوال سوال نمبر دو ہوتا ہے کیونکہ سوال نمبر ایک آپ کا مارض ہو چک ہوتا ہے تو سوال نمبر دو اشعار کی تشریح ہوتی ہے حصہ نظم اور حصہ غزل سے حصہ نظم سے چار شیر دی جاتے ہیں اور حصہ غزل سے تین شیر دی جاتے ہیں حصہ نظم کے چار اشعار میں سے آپ نے تین شیر اشعار کی تشریح لکھنا ہوتی ہے اور حصہ غزل کے تین اشعار میں سے دو اشعار کی آپ نے تشریح لکھنا ہوتی ہے یعنی کل میں لاکر آپ نے پانچ اشعار کی تشریح لکھنا ہوتی ہے یہ اور شائر کا نام بھی اور شائر کے حالات زندگی بھی انشاءاللہ تشریح کس طرح کی جاتی ہے یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی بھی شیر کی چاہے وہ نظم کا شیر ہو چاہے وہ غزل کا شیر ہو تو اس کی تشریح لکھنے سے پہلے آپ کو وہ شیر ٹھیک طور پر ادا کر سکیں اسے پڑ سکیں اس کا ادائیگی کیونکہ جب آپ شیر کو پا ہی نہیں پائیں گے تو اس کی تشریح تو پھر بہت دور کی بات ہے اس کے بعد جب شیر کی ادائیگی ہو گئی تو اس شیر میں آنے والے الفاظ کا مطلب آپ کہتا ہو اور پھر شیر کا مفہوم آپ کے علمے ہو کہ یہ شیر مجازی ہے یا حقیقی ہے جس طرح غزل میں ہوتا ہے نظم میں تو ایک ہی موضوع پر سارے اشار ہوتے ہیں تو غزل کا کوئی شیر حقیقی ہوتا ہے کوئی مجازی ہوتا ہے کسی میں جو ہے وہ زمین کی بات ہوتی ہے تو کسی میں آسمان کی بات ہوتی ہے اس لئے شیر کا مفہوم آپ کو بتا اور پھر تشریح تک جاننا ہے آپ نے یعنی یہ تین چیزیں لکھنے والی نہیں ہیں ادائیگی الفاظ کا مطلب اور مفہوم لکھنے والی نہیں ہیں آپ شیر لکھیں گے اور شیر کی تشریح لکھیں گے لیکن ان تین چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد سوال آتا ہے سوال نمبر تین جس کے دس نمبر ہوتے ہیں دو پیراغراف ہوتے ہیں جن کا آپ نے تشریح کرنا ہوتی ہے حوالہ متن حوالہ متن سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ان دو کو مجموعی طور پر حوالہ متن کہا جاتا ہے اس کے بعد خط کے سیدھا الفاظ کے معنی بھی ہوتے ہیں جن پر خط لگا ہوتے ہیں الفاظ پر ان کا اپنے جو ہے وہ معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں بعض اوقات بعض اوقات جماعت دہم میں جب وہ سیاک سباک پی پوچھ لیا جاتا ہے جو سیاک سباک کیا ہوتا ہے اور یہ کیس طرح لکھتے ہیں انشاءاللہ جب اس سوال پر ایک مکمل لیکچر ہوگا تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا سوال نمبر چار جو آپ کے تمام اسباک ہیں آپ کی کتاب کے اس کے جو مشکی سوالات ہیں ان میں سے آٹھ سوالات ہیں اور پانچ سوال آپ نے حل کرنا ہوتے ہیں پانچ سوالات کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں ہر سوال دو نمبر کو ہوتا ہے ایک نمبر اس کے ہوتے ہیں دس تو آٹھ سوالات ہوتے ہیں پانچ کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کا سبق ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد مشکی سوالات ہوتے ہیں یہ وہ سوالات ہوتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر پانچ ایک سبق کا خلاصہ ہوتا ہے اور یہ پانچ نمبر دو اسباق ہوتے ہیں دو اسباق دی جاتے ہیں کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھا جاتا ہے جس کے پانچ نمبر ہوتے ہیں یہ آج اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو علمو کہ آپ نے پیپر کس طرح کا دینا ہے تو راستے کی خبر ہوگی تو پھر انسان منزل پر پہنچے گا پیپر پیٹرن کا پتہ ہوگا تو پھر بندہ پیپر آسانی سے حل کر پائے گا تو سوال نمبر پانچ سبا کا خلاصہ دو اسباق دی جاتے ہیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے اس کا آپ خلاصہ لکھتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر چھے یہ سوال بڑا اہم ہے کیونکہ اس کے بھی پندرہ نمبر ہیں جس طرح ماروزی کے پندرہ نمبر تھے تو اس طرح اس سوال کے بھی پندرہ نمبر ہیں اور یہ ہوتا ہے مضمون تین عنوانات دی جاتے ہیں بعض اوقات چار بھی ہو جاتے ہیں لیکن عموماً تین عنوانات ہوتے ہیں جس میں سے ایک عنوان پر آپ نے مفصل مضمون لکنہ ہوتا ہے جماعت دہم میں مضمون ہیڈنگ کی صورت میں لکھے جاتے ہیں آپ ہیڈنگ دیتے ہیں مختلف یعنی بارہ چودہ پندرہ سے بیس آپ ہیڈنگ دیتے ہیں تو یہ چار پانچ چھ صفات کا ایک اچھا مضمون ہو جاتا ہے انشاءاللہ جب مضمون پر مفصل گفتگو کی جائے گی تو اس کے بارے میں بیاء کو ادایا جائے گا لیکن ایک بات بتانا ضروری ہے کہ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ تین عنوانات ہوتے ہیں اور یہاں بندہ جو ہے وہ سرزبزب کا شکار ہوتا ہے سرشوپنج کا شکار ہوتا ہے بعض بچے جو پہلا ہی عنوان دیکھتے ہیں اور اس پر مضمون لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دو چار الفاظ یا دو چار جملے لکھنے کے بعد جب دوسرے یا تیسرے عنوان پر ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان تھا تو بھئی لکھنا ہی وہی تھا تو اس لیے سب سے پہلے یہاں بھی وہ مرزی والی بات میں کوئی کہوں گا کہ تین عنوانات جو بھی دیئے گئے ہیں ان کو آپ بغور دیکھیں ان کو پڑھیں اور پھر آپ اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے پاس کس عنوان پر زیادہ سے زیادہ خیالات اور معلومات موجود ہیں جب آپ یہ فیصلہ کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کسی ایک عنوان پر مضمون لکھئے اور انساءاللہ اگر آپ کی ہینڈ ریٹنگ بڑی چھی ہے تو اس میں سے تیرہ چودہ نمبر جو ہے وہ آ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کے بعد آپ کے آخری سوال کی جانب آتے ہیں اور یہ بڑا آسان سوال ہوتا ہے یہ مفت کے نمبر میں نے کہتا رہتا ہوں کیونکہ ایک پیراغراف دیئے گیا ہے اسی میں سے سوال ہیں اور آپ نے وہیں پر جواب دینا ہے تو یہ جو ہے بڑا آسان سوال ہے اس کو حل کرنے کا جو ہے بلکل وہی الفاظ بھی نہیں لکھی جاتی تھوڑی سی تفصیل بھی ان کی بدائی جاتی ہے لیکن اس کو کیسے حل کرتے ہیں جب اس سوال پر میں مختلف دنوں میں ان پر انشاءاللہ ایک ایک سوال پر آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتا رہوں گا آج میں نے پیپر پیٹرن کے حوالے سے گفتگو کی ہے میں جانتا ہوں کہ بہت ساری باتیں وہ رہ گئی ہیں لیکن وہ اس لئے چھوڑ دی گئی ہیں تاکہ یہ میں آپ کو پورا پیپر بتا سکوں اور آپ اس کو نوٹ بھی کر سکیں انشاءاللہ جب ان پر الگ الگ سے گفتگو ہوگی تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ سامنے آنگی اور جو آپ کے ذہن میں سوالات پوشید ہیں ان کے جوابات بھی انہیں لیکچر میں آپ کو مل جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ سلامت رہیں آپ کے والدین سلامت رہیں میں مجھے دعا میں اجاز رکھے گا حسن جعفری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ